ماشااللہ اکیلہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے نا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے کیا کبھی ایسے کہا ہے ماشااللہ ورسول یا انشاءاللہ ورسول جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے نہیں کہا نا بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایسے کہا کہ ماشااللہ وشیطہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ٹوک دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کیا تُو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا قُل ماشاء اللہ وحدہ صرف یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے تو جب وارث کی بات آتی ہے مالک کی بات آتی ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں اللہ نبی وارث یا اللہ علی وارث کیوں کہتے ہیں کبھی سوچتے نہیں دلیل دیتے ہیں جی سورہ انبیاء آیت 105 ان الارض یریسوہ عبادیت صالحون نبی سے بڑھ کرنے کو کار کون ہو سکتا ہے علی کرنے کو کار ہونا ثابت ہے لہٰذا اللہ وارث نبی وارث علی وارث ایسے ہی سورہ آراف کی آیت 128 سناتے ہیں ان الارض لیلہ یورثوہا مئی شاؤ من عبادی بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے اس نے نبی کو وارث بنایا اس نے علی کو وارث بنایا بتاؤ تو صحیح یہ کہاں ہے آیا نبی نے تو یہ نہیں ہے فرمایا قرآن میں تو یہ نہیں ہے آیا ہاں جنرلی نیکو کاروں کو جس ورثے کے ملنے کی بات ہوئی ہے وہ خود قرآن بتاتا ہے سورہ مؤمنون آیت ٹین اور الیون اولائکہم الوارثون الذین یریسون الفردوس ارز دنیا کی نہیں ارز جنت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نیکو کاروں کو بطور انعام ارز جنت کا وارث بنائے گا سورہ زمر آیت 74 میں بھی ہے فرمایا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضِ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت کا لفظ ہے جنت ہی کہیں گے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں تو ارز جنت بطور انعام اللہ نیکو کاروں کو وارث بنائے گا جہاں تک موجودہ ارز دنیا ہے یہ دنیا کی زمین تو اس کی وراست تو کافر مسلم دونوں کو ملتی ہے اور وہ بھی عارضی ہمیشہ کے لئے نہیں ہمیشہ کی جنت کی زمین کے وارث تو مومنین ہوں گے نیکو کار ہوں گے جہاں تک رہی دنیا کی زمین کے ورثے ملنے کی بات تو یہ بطور امتحان اللہ نیکو کاروں کو بھی اور بد کاروں کو بھی گناہگاروں کو بھی دے دیتا ہے کارون کو ملی پیرون کو ملی تو اس سے ان کی نیکو کاری ثابت نہیں ہو گئی بلکہ جیسے سورہ آل عمران آیت 140 میں آتا ہے اور یہ تو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں اللہ دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نیکو کاری پر قائم رہو دنیا میں بھی اللہ تمہیں ضرور غلبہ دے گا وہ بھی بطور امتحان دیکھنے کے لئے کہ پھر کون نیکی پر قائم رہتا ہے اور کون دنیا میں مگن ہو جاتا ہے جیسے سورہ آل عمران آیت 139 میں ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور تم ہی غالب ہو اگر تم مؤمن ہو اسیتنا سورہ نور آیت 55 میں بھی آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا مینکم وعملوا الصالحات لایستخلفنهم فی الارض کما استخلفالذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم اللذی ارتضا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بشیئا ومن کفر بعد ذالک فالائکہم الفاسقون اللہ نے ان لوگوں میں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لئے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں اب نبی وارش کہنا علی وارش کہنا کیا یہ ان سے حفاظت مانگنا نہیں ہے یا انہیں حفاظت کرنے والا سمجھنا نہیں ہے یہ دعا نہیں ہے جب یہ دعا ہے یہ عقیدہ ہے یہ عبادت ہے تو پھر کس کا حق ہے حفاظت کرنے والا اکیلا اللہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ نبی، ولی، علی، حسن، حسین، فرشتے، جن سب کا اللہ ہی وارث ہے وہ بھی اللہ کے محتاج تھے انبیاء، اولیاء کی تعلیم یہی تھی کہ ہماری نہیں صرف اللہ کی عبادت کرو یہی ان کی تعلیم تھی نبی نے بھی اپنے سے پہلے نبیوں کا صدقہ وسیلہ نہیں دیا علی نے بھی مشکل میں نبی کو نہیں پکارا سب کی پکار سب کی سننے جاننے والے اکیلے اللہ سے تھی پھر یہ بات مشکل کیوں لگتی ہے اکیلے اللہ کی بات پر دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں اب سمجھ آ گیا کہ اللہ اور نبی وارث اللہ اور علی وارث کہنا کتنا غلط ہے کتنا بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ شرک ہے اور قرآن میں جس وراست کی بات ہوئی ہے وہ زمین کی وراست ہے زمین والوں کی نہیں تمام مخلوقات کا وارث اللہ ہے اور عرض جنت مراد ہے وہ ہمیشہ ورثے میں ملے گی اور صرف مومنوں کو جہاں تک دنیا کی زمین کی موجودہ زمین کی وراست کی بات ہے یہ تو کافر مسلم دونوں کو ملتی ہے اور بطور امتحان ملتی ہے بطور انام نہیں